ناظرین میں آپ کی توجہ ایک بڑے معنی خیر استداد کی طرف دلوانا چاہتا ہوں ایسے وقت میں جبکہ دنیا پاکستان پر اعتماد کر رہی ہے اور امریکہ جیسی سپر پاور ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ افغانستان میں آپ امن کے مذاکرات میں ان کی مدد کریں چند ہی مہینے پہلے وہ شکایت کیا کرتے تھے کہ ہم تو دراصل افغانستان میں مسئلے کی وجہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ چین ہو سعودی ریبیا ہو امارات کا ذکر کریں قطر کی بات کریں چین کی بات کریں جپین کی بات کریں کہ تمام امیر مولک اس وقت پاکستان کو یا تو امداد دے رہے ہیں یا پاکستان میں ریفائنڈری پیٹرولیم ریلوے فوڈ اور دوسرے منصوبوں میں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں ایسے پاکے پر ایک معاشرے میں یہ تاثر دیا جارہا ہے کہ تحریک انصاف کی گورننس اور اقتصادی پالیسیاں جو ہیں وہ محصر ثابت نہیں ہو رہی ہیں یہ تاثر کیوں دیا جارہا ہے اس تاثر کے محرکات کیا ہیں دوسرا تاثر یہ ہے کہ جس موقع پر پاکستان کی دو بڑی پارٹیاں اتصاب کے دباؤں میں ہیں اور ابھی تک جو جی آئی ٹی نے یا سپریم کورٹ نے فیصل دیئے ہیں اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان دو پارٹیوں میں اگلے کئی مہینوں میں یا سالوں میں مسلسل اتصاب کا دباؤ رہے گا ایسے موقع پر ان پارٹیوں نے دوسری حضب اختلاف پارٹیوں کے ساتھ مل کر تحریک انصاف کے خلاف ایک محاذ قائم کیا ہے جمہوری مہاشرے میں یہ ان کا حق ہے لیکن ایسے موقع پر یہ جو تحریک انصاف کے خلاف ایک اسمبلی کی اندر الائنس گھٹ چوڑ کیا گیا ہے اس کے اصل مقاصد کیا ہے کیا حضب اختلاف اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب رہے گی تیسری چیز جس پہ ہم بحث کریں گے آپ نے دیکھا کہ نیب جی آئی ٹی اور سپریم کورٹ نے خواب و بنی لانڈی کا معاملہ ہو سندھ میں یا پنجاب میں رمضان شگر کا معاملہ ہو یا ایون فیل اپارٹمنٹس کا معاملہ ہو اس پہ ایسی آراد ہی ہیں ایسے اپنی ججمنٹ ہی ہیں جس سے یوں لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان مقدمات اور تحقیقات میں بڑی شدت آئے گی اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اس کا ہماری سیاست پر کیا اثر پڑے گا یہ ہیں زیر بحث کے آج کے ہمارے پروگرام زیر بحث کے موضوعات میں ہوں خالد مقبول اور پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ شامل ہیں فیاض چوہان صاحب آپ تحریک انصاف کے پنجاب میں وزیر اطلاعات بھی ہیں وڑی مترک شخصیت کے مالک ہیں تو چوہان صاحب میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں اور بات چیز یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ملک میں اصل معاملہ تو معاشی اور اقتصادی ہے اچھو اور اس بارے میں کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں خاص پر پی ایم ایل این کہتی ہے انہوں نے جب آپ کو حکومت سونچی سونپی تو اس وقت گروت کی شرعہ چھ فیصد تھی یقیناً خسارے کا بھی مسئلہ تھا اور بیرونی کردوں کا بھی مسئلہ تھا تو اب لوگ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر اصل مسئلہ ہمارا اقتصادی تھا تو تحریک انصاف نے اب تک گو کہ تھوڑا یہ عرصہ ہوا ہے اقتصادیات کو کیسے سنبھالا ہے آنے والے دنوں میں آپ اقتصادی مسائل کو کیسے حل کریں گے اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فیلحال معاشرے میں جو ایک فضاء ہے اس سے اندادہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ کوئی بہت اچھی نہیں چل رہی اس بارے میں آپ کیا کہیں گے ساری دنیا جانتی ہے کہ جب پاکستان کے اندر دوہزار اٹھارہ کے لیکشن کے بعد پی ٹی آئی کو حکومت ملی عمران خان صاحب وزیراعظم بنے تو سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ پاکستان کا خزانہ اور پاکستان کی ریاست جو ہے وہ دوالیہ پن کی طرف جو ہے وہ بالکل پہنچ چکی تھی اور ہمارا بیلنس آف پیمنٹ اور بیلنس آف ٹریٹ کا خسارہ پھر ہم ہمارے اوپر جو کرزیں تقریباً جو ہے وہ تیس سے چھتیس ارب ڈالر کے پچھلے پانچ سالوں میں نون لیگ کی حکومت چڑھا کے چلی گئی اس سے پہلے پیپس پارٹی کی حکومت نے چڑھا دیئے ان کی اقساد دینا حتیٰ کہ چائنہ کے سی پیک کے جو ہے وہ کرزوں کی اقساد دینا جو ہے وہ ناممکن ہوا ہوا تھا پاکستان کے لیے پاکستان کی ریاست کے لیے اور یہ جتنی آپ پوزیشن ہے یہ سائٹ پہ بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی تھی کہ کسی وقت بھی جو ہے جنرل ریاست جو ہے وہ کریش کر جائے گی خزانہ کریش کر جائے گا اور ہم تالیاں بجائیں گے کہ دیکھو پی ٹی آئی اور عمران خان کی حکومت ناکام ہو گئی لیکن اللہ پاک کے فضل و کرم سے پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ عمران خان صاحب پرائم نیسٹر آف پاکستان اور پاکست پی ٹی آئی کی حکومت بغیر آئی ایم ایف کے پاس گئے بغیر ایشن ڈیولپنٹ بینک کے پاس گئے بغیر ورڈ بینک کے پاس گئے انہوں نے جس احسن طریقے سے پوری دنیا کے اندر اپنے دوست ممالک اور اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ ڈپلومیسی کر کے کامیاب ڈپلومیسی کر کے ان سارے معاملات کو فائننشل ایشوز کو بیلنس آف پیمیٹ اور ٹریڈ کے ایشوز کو دوالیہ پن ہونے کے ایشو کو جس طریقے سے سارٹ اٹھ کیا وہ ساری دنیا کے سامنے ہے اور اس میں ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب وزیراعظم صاحب اور پی ٹی آئی کی حکومت کامیاب ہوئی اور آج ہم اس خطرناک جو ہے وہ دو راہے سے جو ہم نکل آئے ہیں میں آپ کے سامنے ایک چیز کلیر کر دوں یہ جو اپوزیشن ہے نا یہ جو آج سے تین چار دن پہلے ایک کٹھے بھی ہوئے ہیں اور بلکل ویسے ہی کٹھے ہوئے ہیں کہ تیرا غم میرا غم ایک جیسا سنم ہم دونوں کی ایک کہانی ہے کہ مزدعک ان کی کہانی بھی ایک ہے ان کا غم بھی ایک ہے کہانی کرپشن کی ہے جنرل صاحب اور غم جو ہے وہ اتصاب کا ہے بس یہ اتصاب کا غم اور کرپشن یہ جس کی کرپشن اس کے بارے میں بات کریں گے مہندرہ میں آپ کے آپ میرے ساتھ ہی شاملے گفتو ہیں بلکہ میں آپ کی بات کی تاہید کروں گا آج میں فائنانس منسٹری کے جو سپوکس پرسن ہیں خاکان نجیب صاحب ان سے بات کر رہا تھا اور انہوں نے مجھے بڑی حوصلہ مند بات بتائی کہ دیکھیں ابھی ابھی جو حالی میں جو سٹیٹکس سے سامنے آئے ہیں وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا ڈیفیسٹ کم ہوا ہے ہماری ایکسپورٹ بڑی ہیں ہماری ایمپورٹ جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں اور انہوں نے دو باتیں مجھے بڑی اچھی بتائیں انہوں نے کہا ہماری جو بیرونے ملک ترسیلات تھیں ریمیٹس تھیں وہ دس فیصد زیادہ بڑی ہیں اور جو ہماری سرمایہ کاری ہے ملک کی اندر وہ کہنے لگے کہ ایک سال میں تقریباً سو فیدت یعنی دو سو چھتیس بلین روپے سے اٹھ کر کوئی چار سو چھنویں بلین روپے ہو گئے یہ میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں یہ بات میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ مجھے انہوں نے خاکان صاحب نے کہا تھا کہ آپ میرا نام لے کے بتائیں اور وہ ایک سرکاری طور پر بڑی ذمہ داری سید بات بتا رہے تھے لیکن چوان صاحب آپ رہنے والے بھی پنجاب کے ہیں آپ گلی محلے میں جاتے ہیں ایک بڑے متحرک سیاستدان ہے کیا آپ جو گلی محلے کی معیشت ہے اسے آپ مارکیٹ اکانومی کہیں منڈیوں کی اکانومی کہیں کہ آپ جب ان لوگوں سے ملتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جناب جو ملک کی بڑی اکانومی ہے ٹھیک ہو گئی ہے بیرونی سرمایہ کاری ہو رہی ہے پر ہماری کاروبار ہماری دکانیں نہیں چل رہی ہیں کیا آپ ان سے یہ باتیں سنتے ہیں جنرل صاحب میں آپ کو ایک چیز بتا ہوں دیکھیں میں ایک چھوٹا سا ایم ایک نومکس میں نے کیا ہوا ہے اور ایک پلٹیکل اکانومیس پلٹیکل ورکر ہونے کی حصیت سے اور آپ نے بھی ماشاءاللہ اپنی ساری زندگی جائے پریکٹیکل لائف میں بڑے اچھے لیول پر گزاری ہے آپ بھی سارے تجربے سے گزرے ہیں گورنر بھی ماشاءاللہ آپ رہے ہیں آپ مجھے ایک چیز بتائیں مایکرو اکانومکس ہو یا میکرو اکانومکس ہو ڈیویلپرٹ اکانومکس ہو یا ویلفر اکانومکس ہو اکانومکس کا کوئی شعبہ بھی ہو اور خزانے کا بھی کوئی آسپیکٹ ہو اس کے اثرات پوزیٹیو یا نیگٹیو کبھی بھی آپ کے چند ہفتوں یا چند مہینوں کی بنیاد پر نہیں آتے چاہے مایکرو لیول کی آپ کی اکانومی ہو یا مایکرو لیول کی اکانومی کے انڈیکیٹرز ہوں ان کے پوزیٹیو اور نیگٹیو اثرات کم از کم کم از کم وہ دو سے تین سال سے لے کے دس سالوں کے بعد اکانومی کے اوپر اور ریاست کے اوپر آتے ہیں اور پھر میں ایک چیز اور آپ کو بتاؤں اکانومی کے اندر آپ کے تین قسم کی جناب وہ پلاننگز ہوتی ہیں ایک شارٹرم پلاننگ ہوتی ہے ایک مٹرم ہوتی ہے ایک لانگ ٹرم ہوتی ہے شارٹرم پلاننگ کے اثرات بھی جنرل صاحب سال سے پہلے نہیں آتے یہ میں آپ کو ایک پلٹیکل ورکر اور ایک پلٹیکل اکانومیس ہونے کے ناتے سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور میری اس بات کو دنیا کا کوئی اکانومیس دنیا کا کوئی تدیا نگار رد کر دے تو آپ مجھے گریبان سے پکڑ لیجئے گا میں حیران ہوں کہ چار ساڑھے چار مہینہ بھی ہوئے ہیں ہماری حکومت کو آئے آپ کس طریقے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم جناب تمام کی تمام اکانومی کے جتنے پہلو ہیں زراد سند تجارت ایکسپورٹ ایمپورٹ سیونگ انکم ایف ڈی آئی فارن ڈیریکٹ انیویسٹمنٹ اور تمام ایشیوز کے اندر بہنگائی انفلیشن ریٹ ان کے اوپر جناب ہم فوری طور پہ ساڑھے چار مہینوں کے اندر جائے وہ ہم کوئی اثرات نہیں آئیں گے نہیں یہ اثرات پچھلے دو تین چار پانچ چھے دس سالوں کے ابھی آ رہے ہیں ہمارا جو ہے ہمارے اثرات جو شارٹ ام پلیننگ جو آپ کے سامنے آگئی جو پہلے ساڑھے چار مہینوں میں ہم نے جناب امداد لی کرز لیا تجارت شروع کی ہے جو اپنے دوست ممالک کے ساتھ اس کے اثرات آپ کو تقریباً اگلے مزید چھے دیں گے بحث میں آپ سے متفق ہوں اور یہ بالکل ساری دنیا کے اکانومیس سے ہی کہتے ہیں کہ ایک اکانومی کو آپ نے نئے راستے پہ لگانا ہو اس کو وقت لگتا ہے اور پھر اس میں جذبات کا سینٹیمنٹ کا بھی تعلق ہوتا ہے مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ بڑی اکانومی ٹھیک ہو جائے گی تو ملک کے اندر جو باقی سیکٹر ہیں وہ اس سے ایک انسپیریشن لیتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ وہ شعبے بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن بات کو آگے بڑھاتے ہیں اس وقت یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کی حکومت پر ایک دباؤ تو ہے معاشرے کا بھی ہے میڈیا کا بھی ہے اور اپوزیشن کا بھی ہے کئی لوگ یہ بھی بات کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی شخصیت میں ایک بڑی کشش ہے وہ ذاتی طور پر بہت دیانت دار اور ایک بڑے متحرک لیڈر ہیں لیکن کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا عمران خان نے اپنی ٹیم وفاق میں اور صوبے میں جو چنی ہے کیا وہ اس میار کی ہے کہ ان کے ساتھ قدم ملا کر قدم قدم ملا کر چل سکے اور وہ کتنی شاید یہی وجہ ہے کہ آپ کی گورننس کا میار جو ہے وہ اس لیول کا نہیں ہے جس لیول کی توقع عمران خان سے کی جا سکتی تھی نئی جنرل صاحب مجھے آپ ایک چیز بتائیں کیا گورننس کا میار آپ دیکھنا چاہتے ہیں کیا گورننس کا میار یہ دیکھنا چاہتی ہے پاکستانی قوم کہ سو عرب کرپے کے یوتھ لون پرگرام کے اوپر وزیراعظم آ کے اپنی بیٹی کو لگا دے اور اس کو جناب بغیر کسی روز اور ریگولیشنز کے تمام روز اور ریگولیشنز کو وائلیٹ کرتے ہوئے صرف اس وجہ سے کہ وزیراعظم کی بیٹی ہے کیا اس قسم کا جانا وہ وی آف گورننس جو ہے وہ پاکستان کی عوام چاہتی تھی کیا اس قسم کا وی آف گورننس چاہتی تھی کہ پہلے سو دنوں کے اندر پچاسی دن ملک کا وزیراعظم ملک سے باہر دورے کرے اور دورے بھی جو ہے وہ دورے نہ ہو وہ بلکہ پورے کا پورا خزانہ خالی کرنے کے مترادف دورے ہو ساٹھ سے لے کے سو سو بندے جس میں اپنے گھر کے سارے افراد میاں بیوی بچے سمیت وما اہل و ایال اور اپنے جتنے آپ کے میاں منشاہ سمیت صناب آپ کے محسن اور آپ کے انویسٹر ہیں ان کو بھی ساتھ دے کے اپنے بزنس پارٹرز کو بھی ساتھ دے کے ملک کی اکانوی کو صدارنے کے لیے نہیں اپنے کاروباروں کو صدارنے کے لیے پہلے پچاسی دن جو ہے وہ سو دنوں میں سے پچاسی دن آپ باہر دورے کریں کیا ایسی گورننس چاہتی تھی کیا ایسی گورننس چاہتی تھی کہ آپ نے پورے اپنے پولٹیکل سیناریوں کے اندر وزیراعظم نے اپنا بھائی اپنا بھتیجہ اپنے بیٹے اپنے ساروں کو جناب پولٹیکل الیٹ کے اندر اور پولٹیکل عدوں کے اوپر جو ہے وہ فائز کر دیا ہو ایسی کوئی چیز وزیراعظم پاکستان عمران خان کی زیرے سر پرستی آپ کو نظر نہیں آری پچھلے پانچ مہینوں میں پھر آپ مجھے بتائیں کوئی ایسا سکینڈل بتائیں کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان اور وزیراعظم پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب کیا ان کے گھر کے کسی فرد کو آپ نے کسی پولٹیکل کسی بیورو کرٹیکل کسی افسر شاہی کے جانا کسی بڑے سے بڑے عہدے کے اوپر فائز ہوتا ہوا دیکھا ہو آپ نے کوئی کروڑوں اربو رپے کی لٹ مار ہوتے ہوئے جانا آپ نے پہلے سر پانچ مہینوں کے اندر دیکھا ہو ہر چیز اللہ پاک کے قرم سے سسٹیمیٹک طریقے سے ایک رائٹ سائٹ کے اوپر جا رہی ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کینسر کے مریض کو بھی جب آپ علاج کرنا شروع کرتے ہیں نا جنرل صاحب تو کینسر کا مریض کے جناب کیمو تھراپی شروع ہوتی ہے اس کے بال جھٹتے ہیں اس کے چہرے کا رنگ فک ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے لیکن جب وہ پروسس کینسر کے جناب میڈیکیشن کیا کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ مریض دوبارہ ریوائیول کی طرف جاتا ہے سیت مند ہو جاتا ہے بال آ جاتے ہیں اور اپنی پرانی لائف پہ آتا ہے ہماری یہ کینسر شدہ خزانہ تھا یہ کینسر زدہ ہماری ریاست تھی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں بلکہ آپ کے بعد میں دعویٰ کروں مجھے آج ایک میں کیونکہ رہا ہوں یہاں لاہور میں گورن آؤس میں تو مجھے گورن آؤس کا ایک کک ملا آج کہ لگائی میں آج اسلامباد سے بھی ہو کے آیا ہوں تو وہاں پر مجھے وہاں کے کک نے بتایا کہ میں نے عمران خان صاحب کو چائے کی بجائے کافی کا کپ دے دیا تو انہا آگے سے مجھے جھاڑ پلا دی تو ان کی سادگی اور یہ کہلیں جو خزانے کے اوپر ان کی دیانت داری ہے وہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے بحث کو در آگے بڑھاتے ہیں لوگ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو اسمبلیوں کا محول ہوتا ہے اس میں افہام و تفہیم سے کام چلائے جاتے ہیں آپ نے خامخواہ ٹیمپریچر اتنا برہا دی اسمبلیوں میں کہ محاذ آرائی کی کیفیت ہے اور اس کی وجہ سے قانون سادھی نہیں ہو سکتی پھر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا قانون سادھی کا کوئی ایجنڈا موجود ہے اچھا جنرل صاحب میں آپ کو پنجاب کے حوالے سے بتا دوں سردار عثمان بزدار صاحب نے جس احسن طریقے سے جس خاموشی کے ساتھ جس مطانت کے ساتھ جس جررت کے ساتھ اور جس سادگی کے ساتھ ساڑھے چار مہینوں میں خدمت کی ہے نہ پنجاب کی میں کہتا ہوں پچھلے دس سالوں میں جانا وہ آپ کے نام نہات خادمِ علی شباز شریف صاحب نے بھی نہیں کی ہوگی زری پالیسی ہم نے منظور کی صدار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں آپ کی لیبر پالیسی ہم نے منظور کی سنتی پالیسی ہم نے منظور کی کلچر پالیسی میری منسٹری کہنے سے منظور ہو کے سی ایم صاحب کے پاس موجود ہے وہ ہم جناب منظور کرنے لگے ہیں پھر آپ کے شیلٹر ہالز ہم نے بنائے ہم نے تقریباً جو ہے نہ اربوں روپے کی مالیت کی زمین واقزار کروائی سرکاری زمین پھر اس کے علاوہ جناب ہمارا یہاں پہ نیا بلدیاتی سسٹم فائنلائز ہو چکا ہے اور تقریباً جو ہے وہ اگلے جناب ایک مہینے کے اندر جو ہے نہ اس کے اپروول ہونے لگی ہے پھر ہم نے یہاں پر کم از کم جارہ چھے سے سات قوانین ہم پاس کر چکے ہیں اور پنجاب کے اندر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں میری ذاتی طور پہ بھی یہ سٹریٹیجی ہے اور پارٹی کی بھی اسمبلی کے اندر ایک لفظ میں کم از کم نہیں بولتا جس سے سب سے زیادہ جان جاتی ہے جائے وہ آپ کی نواز شریف صاحب کی آلہ شریف کی اور حمزہ شباہ صاحب کی اسمبلی کے اندر میں نے کبھی کوئی ان سے جائے وہ کسی قسم کی کنفرنٹریشن نہیں رکھی قومی اسمبلی کے اندر آپ کو پھر بھی کچھ نظر آ جاتی ہے ہم تو سبائی اسمبلی کے باہر ان سے حساب کتاب کرتے ہیں جب یہ کوئی جھوٹ بولتے ہیں ان کی لیڈرشپ جھوٹ بولے کوئی بلیم لگائے کوئی غلط قسم کے فیکٹسن فگرز دے تو میں نے ایک اصول رکھا ہوا ہے کہ میں اسمبلی سے باہر اپنی میڈیا ٹاک کے اندر یا ٹاک شوز کے اندر یا پریس کانفرس کے اندر آپ دیتا ہوں اسمبلی کے اندر تو ہم نے ان کو فل فلیچ قسم کا ایک پیسج دیا ہوا ہے کہ آپ کھل کھلا کے اپنی پارلیمنٹیرین کی جو صلاحیتیں ہیں اس کو جو ہے وہ اپوزیشن آگے لے کر آئے لیکن یہ یہاں پر مدماشی کرتے ہیں یہ ماردھار کرتے ہیں کبھی سپیکر میں حملہ کرتے ہیں کبھی سیکر اسمبلی کے اوپر حملہ کرتے ہیں نہیں میں آپ کی بات میں آپ کی بات کی اس لحاظ سے تائید کرتا ہوں کہ جتنے میرے خیال میں کابینہ کے اجلاس وفاقی اور صبائی سطح پر ہوئے ہیں اور جتنی پارلیمنٹ کے اجلاس ہو چکے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا پچھلے دوروں سے مقابلہ کیا جائے تو یقیناً اس لحاظ سے آپ پارلیمانی اور جو وزارتی مشاورت ہے اس کے لحاظ سے آپ کی کارکتی بڑی اچھی ہے رودانہ اور پوری قوم بھی دیکھتی ہے کہ رودانہ صبح شام معاملات پر ڈبیٹ ہو رہی ہے جن صاحب ایک چیز اور ایڈ کر دوں نہیں میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں جن صاحب پچھلے کئی دنوں سے میڈیا کے کچھ جنب فیکٹرز جو ہے ان کو یوز کر کے آل شریف اور آل زرداری ایک پروپاگنڈا کر رہے ہیں جی وزراء بدزبانی کرتے ہیں آن ریکڈ یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ ساڑھے چار مہینوں کی مشاہداللہ خان رانہ سناؤلہ سمیت ان کی لیڈرشپ کے اسمبلی کے اوپر ان دا فلور آف دا ہاؤس اور آوٹسائیڈ دا فلور آف دا ہاؤس باہر آپ ان کے بیانات پڑھ کے دیکھ لیں اور سن کے دیکھ لیں اور میرے اور فواد چوئی صاحب کے اور مراد صحیح صاحب کے اور فیصل وڑا صاحب کے اور ہمارے وفاقی بزراء کے یقین جانے آپ کو زمین آسمان کا فرق نزل آئے گا چلی میں آپ سے ایک جو مشکل ایک سوال پوچھ رہا ہوں دیکھیں آپ اور آپ نے سیاست دیکھی وی آئے پاکستان اور پنجاب کی سیاست میں لوگ دیکھتے ہیں طاقت کا بہاؤ کدھر ہے اس وقت پنجاب اسمبلی ہو یا فیڈل گورنمنٹ ہو آپ کی برتری جو ہے وہ بہت نمائیہ نہیں ہے چند ایک نشتوں کی برتی ہے آپ کی جو آئے اللائنس کی پارٹی ہیں وفاق میں ان میں سے بھی لوگوں کے موٹ بزلتے رہتے ہیں آپ کیا اس وقت یقین رکھتے ہیں کہ آپ کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے آپ کے ساتھ جو آپ کی الہاق کیوی پارٹیاں ہیں وہ اپنی وفاداریاں نہیں بدلیں گی دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہماری سیاست میں ایسا ہوتا ہے کیا پی ٹی آئی جو ہے اس کو کسی وقت یہ ایک تشویش ہے کہ یہ عددی طاقت کا جو بیلنس ہے یہ آپ کے خلاف جا سکتا ہے مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک پر آنے کے بعد میں چوہان صاحب اس موضوع پر آپ سی جاری رکھوں گا ناظرین بریک کی طرف چلتے ہیں ناظرین بات ہم کر رہے تھے کہ جو ایک محول تبدیل ہوا ہے اور میڈیا میں یک ایک تحریک انصاف کے خلاف ایک تنقید اٹھی ہے تو چوہان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس تنقید کو کیسے دیکھتے ہیں اور بہرحال یہ تو ایک زمینی حقیقت ہے کیا اس تنقید میں عوام کی رائے ہے وہ بھی شامل ہے اس کے کیا حقیقت ہے اور تحریک انصاف اس تنقید کو اپنے حق میں کیسے سمیٹنا چاہتی ہے جی چوہان صاحب کیا کہیں گے اس بارے میں اصل میں جان صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپوزیشن کی تمام پارٹیاں پچھلے دس سال سے جو ہے وہ مفاہمت کی سیاست کی قائل تھیں اور ملڈ کے جانا وہ پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑائی میں تھا اور لوٹ مار کے ایک بزار گرم تھا اور پریکٹیکلی آل پاکستان لوٹ مار ایسوسییشن بنی ہوئی تھی جو دونوں ہاتھوں سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے اور ایک دوسرے کے اوپر جانا وہ دکھاوے کے لیے جانا وہ ٹپتر اور بٹیر کی طرح لڑتے تھے لیکن اندر سے جو ہے وہ چاند اور چکوری کی طرح کی ان کی محبت تھی اب جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے وہ مفاہمت کی سیاست ختم ہو گئی اب ادارے بھی ویجلنٹ ہو گئے ہیں پہلے ادارے ڈل تھے پہلے ادارے جانا ان حکمرانوں کے گھر کی باندی بنے ہوئے تھے اب ادارے جو ہے وہ بالکل آزاد ہو کے سپریم کورٹ نیپ اور سارے ادارے اور ایف بی آر سارے جو ہے وہ ان کرپٹ اور بدیانت حکمرانوں اور سیاستدانوں کے خلاف جو تھے اب وہ کاروائی کر رہے ہیں اس پہ سارے کٹھے ہو گئے ہیں میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ ان کے کٹھے ہونے کا صرف ایک ہی جو ہے وہ ایک ہی فکرے سے جانا اس کا اظہار ہو جاتا ہے کہ تیرا غم میرا غم ایک جیسا سنم ہم دونوں کی ایک کہانی ہے ان کی کہانی بھی ایک ہے ان کا غم بھی ایک ہے کہانی کرپشن کی ہے غم جو ہے وہ اتصاب کا ہے آپ ایک عملی سیاستدان ہے کیا آپ اس تمام میڈیا اور جس میں عوام کی عرابی شامل ہے آپ اس کو بالکل نظر انداز کر کے سوچ رہے ہیں کہ حقیقت میں کوئی شخص کوئی انسان تحریک انصاف پر اس ملک میں اس کے خلاف نہیں ہے نہیں دیکھیں ایک نیچرل سی بات ہے میں نے آپ کے سامنے ایک ایک اگزمپل رکھی کہ جب آپ کسی کو کینسر ہو جاتا ہے نا ریاست کو ہو ادارے کو ہو یا کسی فرد کو ہو تو کینسر کا علاج جب آپ کسی فرد کا شروع کرتے ہیں تو ایک دفعہ ایک پروسس سے جانا سال ڈیٹھ سال گزرتا ہے بال جھڑتے ہیں کیموگرافی ہوتی ہے رنگ فک ہوتا ہے کمزوری ہوتی ہے پھر اس کے بعد جب وہ ساری اس کی کیمیو تھرپی اور اس کی جناب علاج کمپلیٹ ہونے لگتا ہے تو پھر دوبارہ صحت برقرار ہوتی ہے شکل و صورت میں رونک آتی ہے بال بھی آ جاتے ہیں اور صحت مند ہو جاتا ہے جناب والا ہم اس کینسر زدہ معاشرے اور سوسائٹی کو جس کو ہم اسحاق جمہوریت کی چھتری تلے اتنا کینسر زدہ کر دیا گیا تھا معاشری طور پہ معاشرتی طور پہ ثقافتی طور پہ عدالتی طور پہ ہر حوالے سے اس کو اب عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی حکومت اس کینسر زدہ معاشرے کا علاج کر رہی ہے علاج میں اب تھوڑی سی پرابلم سو آئیں گی اب وہ پرابلم جو ہے وہ چھ مہینے سال کے بعد پھر ایک ریوائیول آئے گا انشاءاللہ ریوائیول کیوں آئے گا کہ موجودہ کے عادر جو ہے وہ کرپشن سے پاک ہو کے ٹھیک میں چوان صاحب آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں میں ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کی ناظرین اب درہ ہم جلیں گے اس موضوع کی طرف کہ ایسے موقع پر جبکہ آپوزیجن خود میں دباؤں میں تھی انہوں نے ایک الائنس کر کے حکومت کے خلاف جو ہے وہ ایک اسمبلی میں پریشر گروپ بنانے کا یا پریشر ڈالنے کا ایک اظہار کیا ہے تو اس موضوع پر بات کریں گے اور ہمارے ساتھ بات چیت کے لیے شامل ہیں رانا سنالا صاحب آپ پنجاب حکومت کے ایک بڑے مترک میبر ہے رانا سنالا صاحب ویلکم آپ کو میں کرتا ہوں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے ایسے موقع پر ایسے موقع پر جب تحریک انصاف کچھ دباؤں میں تھی میڈیا بھی اور عوام کا بھی اس کا دباؤ تھا آپ نے اور تمام دوسری حضب اختلاف پارٹیوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے یہ جو دباؤ ہے اس کے ذریعے اسمبلی میں تحریک انصاف کی حکومت کو گرا سکیں گے یا ان معاملات کے ذریعے آپ عوام کو سڑکوں پر لاکر جو ہے وہ تحریک انصلاف کے لیے مسائل پیدا کریں گے سینٹ میں تبدیلی کریں گے تو یہ جو حضب اختلاف کا الائنس ہے اس کا مقصد کیا ہے اس مقصد کو آپ حاصل کیسے کریں گے دیکھیں جنرل صاحب معاملہ یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس کو گرانے سے یا اس کو اڈر پیشن لانے سے یا جس طرح سے حکومت سمجھ دی ہے کہ شاید بھی اپوزیشن جو ہے وہ احساب کی وجہ سے یہ بات جو ہے یہ بات اس سے بہت آگے ہے معاملہ یہ ہے کہ اس وقت ملک کی اکانومی کی دو صورتحال ہے کس طرح سے ماند پاند کے انہوں نے جو تسارہ ہے اس کو پورا کیا ہے کسی جگہ سے دو مانگا کسی جگہ سے تین مانگا اور وہ آر دس ڈالر جو ہے وہ کیا ہے تو یہ تو وقتی طور پہ ہے نا جہول کے بعد پھرتنے چاہیے اور اس مرتبہ جس طرح سے ملے ہیں دوبارہ دے گا کوئی نہیں آئی ایم ایس کی طرف جانے گے تو ایسا مہگائی کا چفان آئے گا کہ وہ برداست سے باہر ہوگا ٹیکس ریمنی جو ہے اس کی کلیکشن میں بہتری ہونے یا اس میں کوئی اضافہ ہونے کی بجائے وہ ایک سو تہتر ارب روپے کا شارٹ فال ہو گیا باب دیلس کے انہوں نے پہلے مینی بجٹ میں جو ہے وہ سریعہ سی ارب روپے کے جو ہے وہ ٹیسی لگائے تھے ایسی صورتحال میں ان کو آفر کی گئی کہ بھئی آپ بیٹھے ہیں اور ایکانومی کے اوپر جو ہے ایک چاٹر آف ایکانومی کے اوپر بات کی گئے یہ بات نہ صرف میاں شہباز شریف صاحب نے کی حالانکہ وہ اس وقت لیب کی کرسلی میں اس وقت بھی تھے اب بھی ہے یہ بات پیپلز پارٹی نے بھی کی لیکن اس حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات سوائے بد جبانی کے اور بازاری بستگو کے یہ کسی بات سے آتے ہی نہیں ہے یہ سیریس ہی نہیں ہے اور لوگوں کی تنقید اس لیے ہے جنہوں نے اتنا فراڈ کیا لوگوں کے ساتھ وہ باتیں کی ہیں کہ جو پوری کر ہی نہیں سکتا ممتن ہی نہیں ہے کہ وہ سارا کچھ کر سکے جس طرح سے کہ جس دن ابران خان آئے گا دو سو ارب ڈالر اگلے دن جو ہے وہ باہر سے ادھر آ جائے گا چلانے میں تب کا کرزہ نہ ہوں گا باقی لوگوں کے اوپر جو ہے وہ دودھ اور شاید کی نہرے بہا دی جائیں گی اس وجہ سے ان کے بحث کو ذرا آگے جی رانہ صاحب تھوڑا تھا بحث کو آگے بحث کو آگے بڑھاتے ہیں میں دوارہ آپ سے بعض چیزوں پر اختلاف نہیں کروں گا لیکن آج مجھے جو ایف بی آر کی طرف سے رپورٹ ملی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو ٹیکسیشن کے محصولات ہیں اس میں اتنا نہیں اضافہ ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا لیکن یہ پانچ یا سات پرسن اضافہ ہوا ہے لیکن میں جو جس بات کی طرف آپ کے پاس ہوں گا وہ یہ ہے ایک عملی سی بات ہے آپ تو سیاست کے بڑے پرانے کھلاڑی ہیں کہ اس وقت پی ایم ایل این کے جتنے سرکردہ لیڈران ہیں ان کے اوپر مقدمات ہیں کچھ انکواریاں کچھ انویسٹیکیشن کچھ سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں اس طرح پیپلز پارٹی کے اوپر انقریب جو جی آئی ٹی کی رپورٹ ہے اس کے بعد اب نیب اس کے اوپر تحقیق کرے گی اور وہ پھر جا کر ان کے اوپر عدالتوں میں ریفرسز جو ہیں وہ دائر کیے جائیں گے جب اس قسم کا ماحول ہوگا اور پھر نیچلی پی ٹی آئی بھی چاہے گی کہ ان کی فردی قوت جو ہے اس میں اضافہ ہو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے ماحول میں جو حضب اختلاف کے مہمران ہیں وہ اپنی اپنی پارٹیوں کے ساتھ جڑے رہیں گے اور وہ کسی نہ کسی بہانے یا حکومت کی حمایت کریں گے یا آپ کے ساتھ وہ مل کر نہیں چلیں گے دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ کس طرح کے یہ جا تو یہ نا کہ یہ تجربہ جو ہے وہ پہلی نفع کیا جا رہا ہے یہ جو ہے یہ پہلے ایک نفعہ مسلمی قنون نے بھی کر کے دیکھ لیا ہے اس سے پہلے پیپس پارٹی نے بھی کر کے دیکھ لیا تھا اس کے بعد پھر جنرل مشرف نے بھی یہ کر کے دیکھا ہے یہی مقدمیں یہی انکوائری ہیں یہی سارا کچھ دیکھیں اس قسم کا جو احتساب ہے وہ عواملی نظر میں کریڈبل نہیں ہوتا اگر دس آدمی ہیں ان دس میں سے چار آدمی جو حکومت کے خلاف ہیں ان کے اوپر آپ مقدمیں ریفرنس اور جناب جو ہے وہ انکوائری کرو کر دیں جو چھے آپ کے ساتھ مل جائے ان کو آپ جو ہے وہ آہ جو ہے وہ آہ سکریر کرنے کے جناب یہ بڑے پاک اور بڑے شفاف اور صاف سکرے ہیں اس اس احتساب کی کوئی تریڈبلٹی ہے اب آپ دیکھیں پیپس پارٹی میں وہ سارے لوگ جن کے خلاف کرپشن کی غزت کہانیہ جو ہے جن کے منصوب ہے ان کے مقدمات بھی درج ہے ان کی انکوائریاں بھی موجود ہیں لیکن وہ جو ہے وہ ان کو کوئی پوچھ نہیں دا جو آپوزیشن میں ہے ان کے خلاف بڑا سرگنمی دکھائی جا رہی ہے اس کا کوئی عوامی سطح کے کوئی تریڈبلٹی نہیں ہوگی لیکن ٹھیک ٹھیک باعث کو آگے بڑھاتے ہیں حکومت تو یہ نیب تو یہ کہتی ہے دیکھیں ہم نے تو جن جن کے اوپر کوئی ایویڈنس ہی ان کے خلاف انکوائری شروع کی ہے اور پی ٹی آئی کہے گی جناب عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ تھی ان کی تو سپریم کورٹ کے سامنے تک پیش ہوئی ہے لیکن تھوڑا سا بحث کو آگے لے کے چلتے ہیں آپ کو معلوم ہے رانا صاحب کے حکومتیں تب ہلتی ہیں جب ایک عوامی تحریک یا عوام میں کچھ غصہ ہو وہ کچھ سڑک پر آئیں آپ لوگوں نے جی ٹی روڈ پر مارچ شروع کیا ان دنوں سندھ میں آوادیں اٹھ رہی ہیں کہ اگر سندھ کی لیڈرشپ کو ہاتھ لگا آیا گیا تو پھر پتہ نہیں عوام کا کیا ردے عمل ہوگا لیکن عملی طور پر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ نہ تو پنجاب سے کوئی عوامی ردے عمل ہوا ہے اور جو لوگ سندھ کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر سندھ کی لیڈرشپ پر نیب کی وجہ سے کرپشن کے باعث کوئی ہاتھ پڑا تو کوئی عوامی ردے عمل نہیں ہوگا اور جو اٹھارویں ترمیم کی آڑ میں آہ وفاق پر تنقید کی جاتی ہے وفاق تو کہتا ہے ہم اٹھارویں ترمیم کو بالکل نہیں چھیرنا چاہتے تو کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ عوامی احتجاز کے ذریعے اس حکومت پر کوئی دباؤ ڈال سکتے ہیں دیکھیں جنرل صاحب بات کی ہے کہ اگر یہی شورت آ رہی تو پھر آگے جا کے جب آپ سیاسی جماعتوں کو بڑی سیاسی جماعتوں کو ان حربوں سے جو اب آپ روکتے ہیں تو پھر ایم پی ایم جنم لیتی گئے برانہ صاحب ہمارے ساتھ تھے ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں ناظرین بریک پر چلتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ بات کریں گے اتصاب کی ناظرین اب بات کریں گے کچھ ان بڑے مشہور کیسز کی جو اس وقت نیب یا کوٹس کے سامنے ہیں اور ہمارے ساتھ شامل ہیں راجہ راما راجہ عمر بات صاحب مہار قانون بھی ہیں نیب کے قوانین سے بہت نیب کے بارے میں بہت واقفیت رکھتے ہیں ویلکم راجہ عمر بات صاحب میرا پہلا آپ سے سوال یہ ہے ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے دو سال میں نیب کی کاروائیوں میں بہت تیزی آئی ہے نیب کے چیرمن ہمیشہ یہ اس اہد کا اعلان کرتے ہیں کہ بلا تخصیص اور بڑا منصف فانہ جو ہے وہ اعتصاب ہوگا ہم نے دیکھا پچھلے دنوں جو سندھ کا منی لانڈنگ کیس تھا اس کے اوپر سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی کی رپورٹ سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اب نیب تحقیق تحقیقات کو مکمل کرے اور وہ آگے لے کر اس کیس کو جائے اور انہوں نے اپنے جو ابزرویشن یا اپنی جو ہدایات دیں وہ کافی سخت نظر آتی تھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیس منی لانڈرنگ کا سندھ میں آگے بڑے گا گو کہ یہ چلے گا پنڈی میں اس سے پیپلز پارٹی کی جو سینر لیڈرشپ ہے اس کو مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا نیب مقدمات قائم کرے گی ہو سکتا ہے وہ نیب گرفتاریوں کے طرف بھی جائے کیا آپ کو اس کیس میں جن لوگ جو لوگ نامزد ہیں ان کے لیے حالات مشکل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ صرف منی کا کیس نہیں ہے اس میں ایک درکشن اینڈرک سیکس ہے نسیوز آف آتورٹی ہے اس میں بہت ہی جو لینڈ ہیں ان کی ان لیگل آلوٹمنٹ کے ایشیز ہیں اس میں جو اینڈی اینڈی ڈیویلٹمنٹ اکسورٹی ہے اس کے جو بیورک ریسی اس کی طرف سے جو جنی نے آلوٹ کیا گیا پھر اس میں کس طریقے سے یہ جو بڑے بڑے لینڈ مافیا سے اور وہاں سے جو بڑے کونٹیکٹس سے وہ کس طریقے سے پیسہ جمع کراتے تھے ان بے نامی یا فیس اکاؤنٹ میں اور الٹیمیٹ لی وہ پیسہ جا کے جو پارک ہوتا تھا لینڈ پیسہ تھا وہ جو آپ نے بات کی کسٹن کے بڑے بڑے پولیٹیشن ان کے اکاؤنٹ میں جس میں بہت سی لیرنگ ہوتی تھی اور الٹیمیٹ بینکٹسی وہ ثابت سامنے آتے تھے اور پھر سامنے آتے تھے اور پھر جو ایک انور مجید صاحب اریسٹ ہوئے ہوئے ہیں وہ اومنی گروپ کے ہیں اور ان کی وہ تیرہ چودہ بارہ جو شوگر ملز ہیں اس کے بارے میں یہ پوچھا جا رہا ہے اس کیس میں کہ بتائیے یہ اتنی جلدی یہ شوگر ملز کہاں سے بنا لی گئی کیونکہ دو ہزار سات آٹھ تک جو انہوں نے اس کا چارٹ دکھایا ہے گراف دکھایا ہے وہ بڑا ایک نارمل سے چل رہا ہے لیکن اس کے بعد وہ ایک دم نائنٹی ڈگریز شوٹ کر جاتا ہے دو ہزار آٹھ میں تو یہ وہ تمام کیسز ہیں کہ جس میں نہ صرف سندھ کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ ہے اس کے علاوہ سیکنڈ ٹیر کی بھی کافی لیڈرشپ نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ وہ ہاں کے بیرو کیسی کے کافی سینئر نام اس میں انوالو ہوں گے اور یہ جو مافیز ہیں لینڈ مافیز ہیں بزنس ٹائکونز ہیں یہ تمام لوگ اس میں انوالو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاناما سے یہ ایک مختلف کیس ہے پاناما کا جو کیس تھا وہ صرف ایسٹس بیونڈ نون سورس آف انکم تھا لیکن یہ جس کو کہہ سکتے ہیں ایک ٹرو ماینی میں ایک کرپشن کیس ہے کرپشن اینڈ کرپ پیکٹیسز کا کیس ہے جس میں کس طریقے سے کیک بیکس کا پیسہ آیا گیا کس طریقے سے اللیگل الارٹمنٹس ہوئی اور کس طریقے سے یہ پیسہ منی لانڈر کر کے اس ملک سے بیرونے ملک پہنچائے گیا اور اسی کیس میں ابھی ایک کچھ انویسٹیکیشنز کمپلیٹ نہیں ہوئی وہ بیرونے ملک مزید اساسہ جات ہیں ان بیروکریٹس کے اور ان پولیٹیشنز کے تو یہ پاکستان کی ہسٹری میں لگ رہا ہے کہ ایک سب سے بڑا کیس کرپشن کا اوبرتہ ہوا نظر آ رہا ہے اور اس میں رائے صاحب جو میری معلومات ہیں میں نے جو لوگ اس سے منسلک ہیں جو ان سے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو بڑی مستند منی ٹریلز ہیں ہم بتا سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کس طرح ٹھیکہ ملا ٹھیکے کا پیسہ بینامی اکاؤنٹ میں آیا بینامی اکاؤنٹ سے وہ پھر باہر گیا پھر وہ شگر مل میں آیا وہ کہتے ہیں کہ ہم اس ساری جو منی سائیکل ہے اس کو ہم ثابت کر سکتے ہیں اور جب یہ چیزیں عدالت میں آئیں گی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پنامہ کیس کے برعکس برعکس ہماری عوام جو ہے وہ بڑے وعدے معنوں میں دیکھے گی کہ کس بے دردی سے سیاست دانوں نے بیوکریسی نے اور باقی لوگوں نے مل کر ایک جسے کہتے ہیں ایک ہی گناہ نہیں صرف کیا بڑا ایک اجتماعی قسم کی جو ہے وہ کرپشن کی گئی اور اس کیس کی جو پذیرائی ہے یا سمجھ لیں کہ عوام کی اندر اس کی ایکسپٹنس جو ہے وہ بڑی سخت ہوگی اور یقین ہے اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ واقعتاً یہ بڑی شدت میں پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ایک پاکستان کے ساتھ ایک بڑی نائنصافی کی گئی ہے اور لوگوں کے لیے کوئی ہمدردی کا جذبہ نہیں رہے گا جی جنرل صاحب آپ نے بالکل دوست کہا کہ یہ جب کیس کھل کے سامنے آئے گا آلیڈی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس میں انسٹرکشنز دی ہیں کہ سولہ ریفرنسز بن رہے ہیں فی الحال اس کو مزید یہ دیکھیں گے کہ اگر مزید ریفرنسز بھی بنتے ہیں تو اس میں اور پینامہ کیس میں ایک چیز کا ڈیفرنس ہے کہ وہاں جو اونس آف پروف تھا یا جو برڈن تھا ثابت کرنے کا کہ جائدادیں کہاں سے آئیں وہ جونسا تھا ایکیوسٹ پہ تھا لیکن ان کیسز میں جو برڈن ہے کرپشن کا وہ نیب نے ثابت کرنا ہے اور جو اس کو ایویڈنس درکار ہے وہ اس میں کوئی زبانی نہیں کہ جی ہمارے سامنے یہ باتی ہوئی تھی یہ تمام بینک کے وہ ریکارڈز ہیں تمام وہ ڈیپوزٹس ہیں پھر ویڈرالز ہیں پھر وہ زمین کی جو الوکیشنز ہوئی ہیں ڈاکیمنٹس پہ ہوئی ہیں جس پہ منٹس موجود ہیں کہ کہاں سے انسٹرکشنز آتی تھی کہ جی یہ الوٹ کر دیا جائے اور پھر وہ قوانین ہیں کہ جن کی خلاف ورزی کی ہوئی تو اس میں کوئی بہت زیادہ مشکل کیس نہیں ہے تمام ڈاکیمنٹس ڈاکیمنٹریز صورت میں موجود ہے تو اس میں یقیناً اس کو اگر جو ایشو آئے گا کہ وہی کہ نیب میں جب کیس کی فائنل انویسٹیکشن ریپورٹ بنے گی اس کا جو ریفرنس بنے گا کس طریقے سے وہ کمپائل کرتے ہیں کس طریقے سے کیونکہ جو پریزنٹیشن ہوتی ہے اور کیس میں مواد اس میں کوئی لکونہ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر چھوڑ نہ دیا گیا تو یقیناً یہ ایک مضبوط پروسیکشن کا کیس ہوگا ایک رانو صاحب اپنا رانو صاحب یہ بھی ایک تاثر پچھلے دن اوبرا تھا جب شروع میں سپریم کورٹ نے منی لانڈنگ کیس کے اوپر پہلے دن فیصلہ نہیں دیا تھا اور کہا تھا جناب کچھ لوگوں کا نام نکال لیں یا جب ایون فیلڈ میں ہائی کورٹ نے جب بیل دی تو ایک تاثر بنا کہ جیسے شاید حکومت یا مقتدر ادارہ یہ چاہتے ہیں کہ تمام پارٹیوں کو دیوار کے ساتھ نہ لگایا جائے لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا منی لانڈنگ کی جی آئی ٹی پر اور ایون فیلڈ پر جو سپریم کورٹ نے بیل کے اوپر اپنے جو ابزرویشن دیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایون فیلڈ بھی اور ازیدیا سٹیل مل کا جو اب ہائی کورٹ میں کیس لگے گا اپیل کے لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایون فیلڈ اور ازیدیا سٹیل مل کے اوپر بھی جو لوگوں کو یہ کیس بھگتنے پڑ رہے ہیں ان کے لیے بھی آنے والے دن بہت سخت ہوں گے جی جنرل صاحب دیکھئے جب یہ فیصلہ سنمایا گیا تھا شارٹ آرڈر اس کا تو یقیناً اس دن کہا گیا تھا کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اور سنگھ کے وزیراعلہ کا نام ای سی ال سے نکال دیا جائے صرف اس حد تک تھا مجھے یاد ہے کہ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ سپریم کورٹ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ان کا نام یا ان کے خلاف جو ایویڈنس آیا ہے وہ آپ انویسٹیکیشن ریپورٹ سے ڈیلیٹ کر دیں کیونکہ سپریم کورٹ انویسٹیکیشن میں کسی طریقے سے انوالڈ نہیں ہو سکتی لیکن جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ پاناما میں وہ مٹھائیں کھا رہے تھے انہوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا کیونکہ جب بات سپریم کورٹ کی اٹھائیس جولائی کے فیصلے کے بعد ہوئی اور اس ملک کے جو مختلف انسٹیٹویشنز ہیں بات یہی ہو رہی ہے کہ اس ملک میں اب رول آف لاؤ ہوگا سب کے لیے ایک ہی قانون ہوگا تو اب دیکھئے کہ جو ایون یہ سپریم کورٹ میں جو بیل کی بات ہوئی بیل میں سپریم کورٹ نے یہ اسٹانس لیا کہ ایک ڈسکریشن تھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے گرچے کے درست انداز میں استعمال نہیں کی لیکن استعمال کر لی اور نمبر ٹو میہ صاحب آلڑی جیل میں ہیں لیکن جو انہوں نے اس زمانت کی درخواست پر فیصلہ دے دیا ہے اس میں انہوں نے وہ پیرامیٹرز اب بنا دی ہیں کہ اب جب یہ عزیزیہ میں جو انہوں نے داخل کی ہے اپیل اس میں جب اپنی زمانت کی دوبارہ سے اور سسپنشن کی درخواست لگائی ہوئی ہے تو یہ جو موجودہ پانچ کے جس کا فیصلہ ہے سسپنشن اور اس کے بعد زمانت پہ اس سے باہر نکننا اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے ایک بہت ہی مشکل کام ہوگا اور اگر نیب نے دوبارہ دوبارہ وہاں یہ ایسی حرکتیں نہ کی کہ گوگل کر لیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دوبارہ میاں صاحب کے لیے زمانت حاصل کرنا اس کیس میں ایک مشکل کام نظر آ رہا ہے ٹھیک ٹھیک آپ نے چند لمحوں پہلے ذکر کیا کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ نیب ان مقدمات کو کیسے آگے لے کے جاتی ہے اب اتنے سارے کیس نیب کے سامنے اکٹھے ہو گئے ہیں آپ بھی نیب سے مسلک رہے ہیں میں بھی رہا ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کیسز کو ڈپٹانے کے لیے نیب کو اپنی کارکر کی اور صلاحیت بڑھانی پڑے گی وہ سکلز لانے پڑیں گے تاکہ اتنے سارے کیسز کو بیق بقت آپ وہ بڑے تسلی سے سبھار سکیں اور ان کو صحیح معنوں میں پروسیکیوٹ کر سکیں جی جنرل صاحب بالکل آپ نے درست یہ کہا کہ نہ صرف کہ صلاحیت کو بڑھانے پڑے گی جو سب سے پہلے بات ہے کہ نیب میں پولٹیکل اپوائنٹمنٹس موجود ہیں نیب میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہیں انڈکٹ ہی اس پرپس کیلیے کیا گیا تھا انہی مختلف گروپس نے جو اس وقت کیسز فیس کر رہے ہیں کہ جب برا وقت آئے گا تو آپ نے پروسیکیوٹ کرنے کے بجائے فسیلیٹیٹ کرنا ہے تو ایک تو یہ ہوگا کہ نیب سے جب تک اس کو ڈی پولٹیسائز نہیں کیا جائے گا وہ ایسے لوگ جو پولٹیکل اپوائنٹیز ہیں جو اپنے ماسٹرز کو سرف کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے انہیں فارغ نہیں کیا جاتا اور اس کے بعد اس میں کپیسٹی بیلڈنگ کی جائے اس میں ایسے لوگ لائے جائیں کہ جن کا پروسیکیوشن سے کوئی تعلق ہو انویسٹیکیوشن سے کوئی تعلق ہو ایک شخص جس نے زندگی میں کوئی کیس ہی نہیں کیا وہ سیول سائٹ پہ کام کرتا رہا یا جج بن کے بیٹھا رہا یا اس قسم کا لیکن آپ اس کو اگر پروسیکیوشن دیتے ہیں تو پروسیکیوشن میں جنرل صاحب آپ نے دیکھا کہ آٹھ آٹھ دن خواجہ حارز جرہ کرتے رہے جس شخص نے زندگی میں جرہ ہی نہ کی ہو تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ رائٹ پرسن آن دا رائٹ پلیس اگر نہیں ہوگا آن دا رائٹ جوب نہیں ہوگا تو نیب پھر ان کو واقعی کیونکہ ٹرائل میں سپریم کورڈ کے چیف جسٹس صاحب نے اسی لیے بولایا تھا جو میں نیب کو بھی اور پروسیکیوٹر کو بھی اور ان سے کہا تھا کیوں نہ آپ کی ری سٹرکچرنگ کی جائے ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے ہاں پولیٹیکل جو آپائنٹمنٹس کیسے ہو رہی ہیں اور ہمیں یہ بھی علم ہے کہ نیب اپنی انویسٹیکیوشن اور پروسیکیوشن میں وہ کتائیاں اور جھول چھوڑ دیتا ہے کہ بات میں جب عالی عدلیوں میں یہ کیسز آتے ہیں تو ہم قانون کے مطابق مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بری کریں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ناظرین میں پچھلے دنوں خود چیر میں نیب سے ملنے گیا تھا کیونکہ میں بھی وہاں پہ رہا ہوں اور انہوں نے مجھے ازاد دی کہ میں ان سے مل سکوں اور مجھے انہوں نے کہا کہ وہ ان معاملات پر کے نیب کی صلاحیت کو بڑایا جائے نیب کے اندر اگر ایسے لوگ ہیں جو نیب کے مشن کے ساتھ مخلص نہیں ہیں ان کو انہوں نے شاید الادہ کر دیا ہے اور ان کی حتمی کوشش یہی ہے کہ نیب کو ایک آلہ میار کا ایک بین الاقوامی میار کا ادارہ بنائے جائے اور یہی ہماری دعا ہے کہ پاکستان کا ہر ادارہ جو ہے وہ یہ صلاحیت حاصل کرے کہ وہ اپنے کام کو مکمل طور پر پورا کر سکے اسی امید کی ہم دعا کرتے ہیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ